اللہ تعالیٰ نے دو طلاق کہہ کر بھی تیسرے طلاق کے اندر پھر غور فکر کرنے کا موقع دیا بس طرح اللہ نے غور فکر کرنے و محدود کر کے بھی اللہ نے اس امت کو غور فکر سے محروم نہیں کیا اگر محروم کر دیتا اللہ تعالیٰ طلاق کے ذریعے سے جدائی کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اگر غور فکر کے معددے سے اللہ تعالیٰ اگر محروم کر دیتا تو یقیناً معاشریں بہت برای عام ہوتی جس طرح آج کل ہم اسی مسئلے ہو غلط ممندگ ویسے معاشرے میں برا ہی ہم عام دیکھ رہے ہیں کہ میاں بیو کے ذریعے میں معاملی سے چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے اور بیوی جو ہے ناراض ہو کر اممائے کے چلی جاتی ہے میاں بیوی کا مسئلہ تو پھر بھی حل شدہ ہے حل کرنے کے قابل ہے بہت بارہ میں نے اس بات پر زور دیا ہے حل ہو جاتا ہے مگر ان کے جو سر پرست ان کے جو ماباک ہوتی ہیں وہ اس میں بہت بڑا رو لگا کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو سسرال بھیسے نہیں اور جو لڑکے کے ماباپ ہوتے ہو کہتے ہیں کہ ایسی لڑکی کی ضرورت نہیں اس دنی ایک اور ہم شادی کارا دیں گے ابھی تو نوجوان ہے ابھی تو تیری عمر ہی کیا ہے ہمارے سے کنٹی ہو گئی ہزارہ بہانے بطلا کرنے کہتے ہیں کہ تجھے اس کی طرح رجوع کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اللہ نے کہا کہ رجوع کرنے کا حق صرف و صرف قابل کو ہے اور اس کے حق میں ولی کو بھی حق نہیں ہے کہ کسی قسم کی رکاوٹ ڈالے تو سر پرس تو بہت بڑا رولہ دا کرتے ہیں معاشرے کی بگاڑ لے اس طرح چھے مانے ایک سال دو دو سال تین تین سال بزر جاتے ہیں شہر الگ بی بی الگ تلاف ہوتی ہے دھن سے نہ نکاح ہوتا ہے اس لڑکی کا کئی اور نہ اس لڑکے کا اوپر دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں کہ اگر ہماری بیٹی کیا لگ کسی اور جائے کر تو انہیں شہدی کی تو ہم ایسا کر دیں گے ہم ایسا کر دیں گے ہم دوس پر کیلز دائیں گے سال دو سال تک تو یہ بھی مجرد زندگی گزارہ ہے وہ بھی مجرد زندگی گزارہ ہے یہ معاشرے کے نقصانہ ایک اسی وجہ سے ہے کہ تین طلاق کو تین سمجھ لیا گیا اور ہمیشہ نیزدائی کر دی گئی تبکہ تین نہیں اگر لاس باری اگر قابل طلاق 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 اگر کہتا جائے تبکہ ایک ہی ہے کہ دیو طلاق دینا چاہ رہا ہے ارادہ اس کا کیا ہے طلاق کا ہے اس کے بعد اس عورت کو اس لڑکی کو اس کی دیدی کو عزت گزارنی ہے تین قروع بیسا کہ آدمت اس کو اٹھائی سے ہم نے دیکھا تین قروع تین حیز یا تین طہر اس کو گزارنی ہے اور الحمدللہ الحمدلہ جتنی تعریفے کی جائے رب العالمین جس نے اتنا بہترین دین ہمیں دیا اس کی خاصت یہی ہے کہ طلاق دینے کے باوجود بیوی اسی کے گھر میں رہے گی نہ مفتیتی ذمہ داری اسی شہر اور خواند پر ہوگی بتائیے کیا فطرت اس بات کی رات دے گی کہ میاں بیوی ایک ہی کمرے میں ایک ہی چھت کے نیچے رہے اور پھر بھی ان کے اندر نہ اتفاق کے لئے اختلاف رہے یہ تو ہم لوگوں نے اس مسئلے کی صورت ہی مسخ کر دی ہم نے لڑکی کو فورا اٹھایا مائے کے پہنچا دیا اب نہ وہ رجوع کر سکتا ہے نہ ہی کرنے کی نہ کوشش کر سکتا ہے بہت ہاتھ پڑھنے پڑھتے ہیں ساس مسر کے تب جاکے تب ہی بھی ملنے نہیں کیا جاتا پھر اوپر سے من یہ بھی کہا کہ معاشرے میں اس طرح بیماریاں ہوتی ہیں میاں بھی ہونے کے بعد جد بھی چوری چھوپے اسکلوں میں داروں میں ملنا شروع ہوتے رات کے بارا بارا چاچا انہیں چوری چھوپے بات کرنا پڑتا ہے کیونکہ ملنے نہیں دیا جا رہا ہے اگر تیسری طلاق ہے پھر بھی اگر شریعتن دوبت تیسری طلاق اس نے دے دیا ہے وقفے وقفے کے بعد پھر بھی اگر ان کے اندر دولوں میاں بھی محبت باقی ہے تو ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ جو باحکمت ہے حزیز ہے زبادست ہے جس طریقے اس نے دیا یہ ہو نہ مقین ہے پھر بھی مان لیا جائے ولو بالفرض دونوں میں اگر محبت باقی ہے تو زائد زبادیہ کرنا جائز ہے کہ دونوں کو ملنے نہ دیا جائے چوری چھوپے بات کرنے نہ دیا جائے کیونکہ دونوں اب شرعان میاں بیوی نہیں رہے دونوں زائد محرم ہیں